اس کہانے کی شروعات ہوتی ہے اور ہم ایک بہت بڑے بنگلے کو دیکھتے ہیں اس بنگلے کے اندر ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام وکرم ہے وکرم ڈرہا ہوا سیما ہوا اٹھتا ہے دراصل وہ کافی دیر سے بے ہوش تھا لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ خود کو اسی خطرناک بنگلے کے اندر پاتا ہے اسے کچھ بھی نہیں پتا کہ آخر وہ اس بنگلے کے اندر کیسے پہنچ گیا اور ساتھ ہی وکرم کے ساتھ اس بنگلے کے اندر ایک خطرناک شیطان بھی ہوتا ہے شیطان کے آت میں ایک بہت بڑا ہتوڑا ہے اب وکرم جیسے ہی اپنے اٹھ کر پیروں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کی اور ایک لڑکا اور کھڑا ہوا ہے وہ لڑکا فوراں نہیں شیطان کے طرف کچھ چیز کو فیکتا ہے اور اس کی شور سے شیطان اسے نشٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے گائے بوجاتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اور یہ ان دونوں کو کچھ نہیں پتا کہ آخر یہ لوگ اس بنگلے کے اندر کیسے پہنچ گئے وکرم اس لڑکے سے بولتا ہے کہ میں تو کسی ریسورٹ کے اندر تھا لیکن میں یہاں پر کیسے آ گیا اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا وہ لڑکا اس سے بولتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہاں پر کوئی موت کا کھیل کھیل رہا ہے اس پوری حویلی کے اندر ایک شیطان بھٹک رہا ہے اسے دکھائی نہیں دیتا لیکن سنائی دیتا ہے اور وہ شیطان سبھی لوگوں کو مارتا ہے اس لیے فلال ہم کو یہاں سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنا ہوگا آگے ہم کچھ اور باتیں کریں گے اب ان دونوں کو وہاں پر ایک لفٹ دکھائی دیتی ہے اور یہ دونوں کی دونوں اس لفٹ کے طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بھاگتے ہوئے وہ لڑکا جس کا پاؤں فسل جاتا ہے اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے اس کی گرنے کی شور سے اس کے پاس وہ خطرناک شیطان پر کٹ ہو جاتا ہے اب وہ لڑکا یہ بات اچھے سے جانتا ہے کہ یہ شیطان دیکھ نہیں سکتا اس لیے وہ کافی چپ چاپ سے وہاں پر لیٹا ہوتا ہے باٹ کچھ ہی دیر کے بعد شیطان اس کی تھوڑی سی بھی آواز کو سن لیتا ہے اور تب ہی وہ اس کی چھاتی کی اوپر اپنا پاؤں رکھتا ہے اور اپنے ہتوڑے سے اس کی بڑی ہی بے رہمی سے ہتیا کر دیتا ہے اس کی دردناک موت کو دیکھ کر وکرم زور سے چلاتا ہے شیطان اس کی آواز کو سن لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا کچھ کر پاتا تب ہی وکرم لفٹ سے وہاں سے نکل جاتا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وکرم اس لفٹ کے ذریعے حویلی کے نیچے پہنچ جاتا ہے یعنی کہ ابھی بھی وہ اس حویلی سے باہر نہیں نکلا ہے وکرم دیکھتا ہے کہ وہ اس حویلی کے اندر پوری طرح سے اکیلا ہے کہ تب ہی اسے سامنے کی اور باہر نکلنے کا راستہ دکھائی دیتا ہے وکرم بھاگتا بھاگتا اس راستے کے قریب بڑھنا شروع کر دیتا ہے وٹ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے نکل پاتا تب ہی وہ ایک دیوار سے ٹکراتا ہے جی ہاں یعنی کہ یہاں پر سب کچھ چھلاوا ہو رہا تھا بچارے وکرم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات وہ یہاں پر کیسے پہنچ گیا well guys اسی کے ساتھ ہم دوسری طرف اسی ونگلے کے اندر دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو کہ یہی پر ہی فسی ہوئی ہیں جی ہاں یہ دونوں کی دونوں لڑکیاں بھی یہی پر ہی فسی ہوئی ہیں اور یہ یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہیں لیکن انہی میں سے ایک لڑکی جس کا نام ماہی ہے وہ وہاں پر شور کر دیتی ہے اور وہ جیسے ہی شور کرتی ہے تو وہ شیطان اسی حویلی کے اندر جو بھٹک رہا تھا وہ اس کے شور کو سن لیتا ہے اور وہ وہاں پر پرکٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ماہی بہت در جاتی ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بلکل بھی شور نہ کرے باٹھ وہ شیطان بہت ہی قطرناک ہوتا ہے وہ اس کی سانس لینے کی بھی آواز کو سن سکتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ قطرناک شیطان اپنے ہاتھوڑے سے اس کی موت کر دیتا ہے اس کی موت کو دیکھ کر وہ دوسری لڑکی جس کا نام سونالی ہے وہ تھوڑا سا چلاتی ہے اور شیطان اس کی آواز کو بھی سن لیتا ہے اس لیے وہ اس کے قریب چلا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کا کچھ کھڑ پاتا سونالی ایک دم چپ چاپ کھڑے رہتی ہے اور وہ شیطان کچھ ہی دیر میں وہاں سے نکل جاتا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ سونالی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے وہ کسی طرح اس بنگلے سے باہر نکلنا چاہتی ہے کہ تب ہی وہاں سے نکلتے ہوئے اس کی ملاقات وکرم سے ہو جاتی ہے جی ہاں وکرم اور سونالی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور یہ دونوں کی دونوں بہت ہی ڈرے ہوئے تھے وکرم کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سونالی بھی یہاں پر فسی ہوئی ہے وکرم سونالی سے پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیسے آئیں لیکن سونالی کو اس کے بارے میں بھی کچھ پتا نہیں ہوتا وہ بولتی ہے کہ میں بے ہوش تھی اور جیسی مجھے ہوش آیا تو میں اس بنگلے کے اندر تھی وکرم یہ بات سن کر بہت ہی شوق ہوتا ہے کیونکہ بلکل ایسا ہی اس کے ساتھ میں بھی ہوا تھا وکرم سونالی سے بولتا ہے کہ اس بنگلے کے اندر ایک شیطان بٹک رہا ہے جو سن سکتا ہے لیکن دیکھ نہیں سکتا سونالی اس سے بولتی ہے کہ میں اس شیطان کو اچھے سے جانتی ہوں ابھی ابھی اتھ نے میری دوست کا مرڈر کیا ہے اور اب وہ ہم کو بھی ڈھونڈ رہا ہے یہ دونوں کی دونوں بہت ہی درے ہوئے ہوتے ہیں اس لئے دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس بنگلے سے باہر نکلیں گے یہ دونوں جیسے ہی وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان دونوں کو دو لوگ اور اس بنگلے کے اندر ملتے ہیں جی ہاں اس بنگلے کے دروازے اپنے آپی کھل جاتے ہیں جس میں سے ایک دروازے کے اندر سے ایک لڑکی باہر نکلتی ہے جس کا نام رادہ ہے اور ایک دروازے کے اندر سے ایک لڑکا باہر نکلتا ہے جس کا نام چتن ہے سونالی اور وکرم ان دونوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دونوں بھی انہی کی طرح اس بنگلے کے اندر فسے ہوئے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ان چاروں کے علاوہ وہاں پر ایک دروازہ اور کھلتا ہے اور یہ چاروں کے چاروں جیسے ہی اس دروازے کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لڑکا اور ہے جس کا نام آجے ہے بھی یہاں پر فسا ہوا ہے جی ہاں دوستوں یہ سارے کے سارے اس بنگلے کے اندر فسے ہوئے ہیں اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی نہیں مالو کہ آخر یہ لوگ اس بنگلے کے اندر کیسے پہنچ گئے وکرم سبھی لوگوں سے بولتا ہے کہ میں لازٹ ٹائم ایک ریسورٹ کے اندر تھا اور وہاں پر سے مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا کہ میں وہاں پر سے کہاں چلا گیا تھا اور دوستو جب وکرم ایسی باتیں بولتا ہے تو سبھی کے سبھی لوگ یہی بات بولتے ہیں کہ ہم سبھی بھی اسی ریسورٹ کے اندر تھے جس ریسورٹ کے بارے میں وکرم بات کر رہا ہے جی ہاں یعنی کہ یہ بات تو کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ سارے کے سارے ایک ہی ریسورٹ سے گایاب ہوئے ہیں اب ساتھی وکرم ایک بات اور بولتا ہے کہ مجھے اس ریسورٹ میں جانے کے لیے ایک میل آیا تھا اور وہ بھی مجھے فری فوکٹ میں اس ریسورٹ میں رکنے کا موقع ملا تھا جو وکرم ایسی باتیں بولتا ہے تو سبی کے سبی لوگ شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سبی لوگوں کو ریسورٹ کے بارے میں ایک میل آیا تھا اور اس کے اندر یہی کہا گیا تھا کہ آپ کو ریسورٹ کے اندر فری چانس ملنے والا ہے جی ہاں دوستو یہ پانچوں کی پانچوں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پانچوں ایک ہی ریسورٹ کے اندر سے گایا بوئے ہیں جب یہ لوگ اس ریسورٹ کے اندر مستی کر رہے تھے کہ تبھی اچانک سے یہ لوگ وہاں پر بے ہوش ہو گئے اور جیسے ان کو ہوش آیا تو یہ لوگ اس بنگلے کے اندر تھے وکرم سبی لوگ اسے بولتا ہے کہ ہم کو ایک ساتھ رہ کر یہاں سے باہر نکلنا ہوگا اور تبھی یہ لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس بنگلے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے نکلتے وقت انہی میں سے ایک لڑکی جس کا نام سونالی ہے وہ اس سب سے الگ ہو جاتی ہے اور تبھی اسے سامنے کی اور اس کی ماں دکھائی دیتی ہے سونالی اپنی ماں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور جب وہ ان کے پاس جانے کے کوشش کرتی ہے تو اچانک سے اس کی ماں وہاں سے گائب ہو جاتی ہے جی ہاں دوستوں سونالی یہ دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک چھلاوا ہے لیکن اب تک اس شور کو وہ شیطان بھی سن لیتا ہے تبھی ایک کھڑکی کا دروازہ اپنے آپی کھلتا ہے اور وہ شیطان دھیرے دھیرے کر کے سونالی کے قریب بڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ شیطان سونالی کے قریب ہی ہوتا ہے اور وہ اسے مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہتوڑے کے ذریعے اس کو بھی مارنا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ شیطان سونالی کو مار پاتا تبھی وہاں پر ایک عورت آتی ہے اور وہ سونالی کے جان کو بچا کر وہاں سے لے جاتی ہے اب وہ عورت سونالی سے بولتی ہے کہ میں اور میرے پتی اسی حویلی اسی بنگلے کے اندر رہتے ہیں لیکن آج تک ہم یہاں پر کبھی بھی نہیں آتے کیونکہ اس بنگلے کو کالی شکتیوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے لیکن بیٹا مجھے ایک بات بتاؤ آکر تم اس منحوس بنگلے کے اندر کیا کر رہی ہو اس پر سونالی اس بوڑی عورت سے بولتی ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اور میں اکیلی یہاں پر نہیں ہوں میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی یہاں پر ہیں اور ہم سبھی میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا کہ آکر ہم لوگ یہاں پر کیسے پہنچ گئے وہ بوڑی عورت سونالی سے بولتی ہے کہ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی میرے پتی بتاتے ہیں یہاں سے باہر نکلنے کا وہی دروازہ ہے جس دروازے کے اوپر ایک سینگ والا دانا بنا ہوا ہے اب دوستو یہ دونوں کے دونوں آپس میں بات ہی کر رہے تھے کہ تب ہی انہیں اس شیطان کے گھرانے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی کے ساتھ وہ بوڑی عورت سونالی سے بولتی ہے کہ تم یہاں سے باہر جاؤ میں فورا نہیں تمہارے پیچھے آتی ہوں اس شیطان سے بچ کر ہم دونوں ایک ساتھ نہیں جا سکتے ورنہ وہ ہماری آواز کو سن لے گا اس لئے سب سے پہلے وہاں سے سونالی باہر نکلتی ہے لیکن جیسے وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے تو اسے اس بوڑی عورت کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی کے ساتھ سنانی دیکھتی ہے کہ اس بوڑی عورت کو اس شیطان اس حیوان نے مار دیا ہے جی ہا دوستو سنالی اپنے جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہے اور تب ہی کچھ دیر کے بعد وہ اپنے دوستوں سے جا کر مل جاتی ہے اب یہ سبی کے سبی لوگ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ تب ہی انہیں سامنے کی اور ایک دروازہ دکھائیتہ ہے اور تب ہی دوستو اس دروازے کے اوپر وہ سینگ والے دانف کا ایک چن بھی بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر سنالی بہت ہی شوق ہوتی ہے کیونکہ اس بوڑی عورت نے یہی کہا تھا جس کے اوپر وہ سینگ والے دانف کا چن بنا ہو وہی دروازہ تمہیں باہر کی اور نکالے گا سنالی یہ بات اپنے دوستوں کو بتاتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ ہمیں اسی دروازے سے باہر نکلنا ہوگا لیکن اس کی دوست یعنی کہ سارے کے سارے لوگ یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کوئی خطرہ ان کے آس پاس بٹک رہا ہے یہ لوگ اس دروازے کے اندر جانے سے بہت ہی ڈر رہے تھے لیکن تب ہی وکرم سبھی لوگوں سے بولتا ہے کہ میں اس دروازے کے اندر جاتا ہوں اگر کچھ خطرہ ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گا اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وکرم فوراں نی اس دروازے کے اندر چرہ جاتا ہے اور جب وہ اس دروازے کے اندر جاتا ہے تو اچانک سے دروازہ اپنے آپی بند ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو اب اس کے بعد وکرم کے ساتھ کیا ہوا ان چاروں پانچوں میں سے کسی کو بھی کچھ نہیں پتا کافی دیر بیٹ جاتی ہے وکرم کا کوئی بھی رسپونس نہیں آتا اسی لئے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وکرم کو باہر نکلنے کا راستہ مل گیا اس لئے ایک ایک کر کے یہ لوگ اس دروازے سے اندر کی اور چلے جاتے ہیں لیکن ابھی بھی ایک لڑکا باہر کی اور بچتا ہے جس کا نام جتن ہے اور جب وہ اس دروازے سے اندر کی اور جاتا ہے تو دروازہ بند ہو جاتا ہے لیکن دوستو جتن ایک بہت بڑی غلطی کر دیتا ہے وہ شور کر دیتا ہے اور جیسے وہ شور کرتا ہے تو وہ شیطان اس کے شور کو سن لیتا ہے اچانک سے جتن اسی زمین کے اندر دسنا شروع ہو جاتا ہے اور تب ہی وہ ایک تل گھر کی اندر پہنچ جاتا ہے اس تل گھر کے اندر جتن کے ساتھ وہ شیطان بھی ہوتا ہے جس کے پاس وہ بڑا سا ہتوڑا ہے اور تب ہی وہ شیطان پلک چھپکتے ہی جتن کو مار دیتا ہے اب اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم باقی کے چار لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ چلتے چلتے ایک کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور یہ لوگ جیسے ہی وہاں پر جاتے ہیں تو یہ چاروں کے چاروں اپنے بچپن کی فوٹوز کو لگا ہوا دیکھتے ہیں جی ہاں دوستوں یہ سب دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس حویلی کے اندر اس موت کے کھیل کو کھلوا رہا ہے وہ ان پر کافی ٹائم پہلے سے نظر رکھے ہوئے ہیں اب اسی بیچ انہیں اپنے پیچھے سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور جب یہ لوگ جیسے ہی پیچھے مڑھ کر دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ایک آدمی اور ایک بڑی عورت یہاں پر آتی ہے اور یہ بڑی عورت وہی ہے جو سنالی کو شروعات میں ملی تھی اس بڑی عورت اور اس بڑے آدمی کو دیکھ کر یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس موت کے کھیل کو کھلوا رہے ہیں لیکن یہ لوگ ان لوگوں سے بلکل بھی بات نہیں کرتے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اب دوستو اسی کے ساتھ بھاگتے ہوئے ایک بار پھر سے انہی میں سے ایک لڑکی جس کا نام رادہ ہے وہ ان سے اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتی ہے جی ہا اور اسی کے ساتھ رادہ شور شرابہ کرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی رادہ شور شرابہ کرتی ہے تو اس کے پاس وہ خطرناک شیطان آتا ہے اور وہ اسے بھی مار دیتا ہے اب اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم سنالی اور وکرم کو دیکھتے ہیں جو کہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں دراصل وہ تیسرا لڑکا جس کا نام اجے ہے وہ ان سے الگ ہو چکا ہے اور جب سنالی اور وکرم ایک کمرے کے اندر ہوتے ہیں تو وکرم کو سامنے کی اور اس کے بابا دکھائی دیتے ہیں وکرم کو لگتا ہے کہ شاید اس کے بابا اس کے پاس کھڑے ہوئے ہیں لیکن سنالی اسے سمجھاتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بس تمہاری فیلنگز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے دراصل اس بنگلے کے اندر جو بھی دیکھتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے یہ سب کچھ ایک چھلاوا ہے اب تبھی وہ آدمی جو وکرم کا باپ بنا ہوا گھوم رہا ہے تبھی وہ وکرم کی اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سنالی کی پاس بھی کچھ شکتیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی اس کو روک دیتی ہے اور اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے جی ہاں دوستو سنالی کی پاس کچھ اولاکیک شکتیاں ہیں جس کے بارے میں وہ خود بھی نہیں جانتی وکرم بھی یہ دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کہ آخر سنالی نے یہ سب کیسے کیا ویل گائز اسی کے ساتھ یہ دونوں کی دونوں اس بنگلے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور تبھی یہ دونوں ایک کمرے کے اندر پہنچ جاتے ہیں اس کمرے میں پہنچنے کے بعد یہ اس کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دیتے ہیں اور تبھی تلاشی لیتے ہوئے سنالی کو بیٹ کے نیچے ایک باکس رکھا ہوا دکھائی دیتا ہے سنالی فوراں ہی اس باکس کو اٹھاتی ہے اور وہ جیسے ہی اس باکس کو کھولتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر کچھ سامان رکھا ہوا ہے یہ سامان کے اندر سنالی کی ماں کی دی ہوئی ایک ووچ بھی رکھی ہوتی ہے جی ہاں دوستو اور ساتھی ساتھ وکرم دیکھتا ہے کہ اس باکس کے اندر ایک پین رکھی ہوئی ہے جو کہ اس کی نہیں بلکہ اس کے پاپا کی ہے ان سامانوں کو دیکھ کر یہ دونوں کے دونوں بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں اور اب یہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ ان سب کا اس میں سے کوئی نہ کوئی سامان ضرور ہے وکرم کی وہ پین ہوتی ہے اور سنالی کی وہ ووچ لیکن اس کے علاوہ بھی اس باکس کے اندر چار اور سامان بھی رکھے ہوتے ہیں اسے دیکھ کر یہ دونوں کے دونوں بہت ہی شوق ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب ملا کر ساتھ لوگ ہیں تو پھر آکر اس باکس کے اندر چھ سامان کیسے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھ کر سنالی سمجھ جاتی ہے کہ اس گھر کے اندر اس بنگلے کے اندر جو بھی موت کا کھیل کھیل رہا ہے وہ انہی میں سے کوئی ہے ویل گائز اسی کے ساتھ دوسری طرف ہم آجے کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈرہ ہوا سیما ہوا اس کمرے کے اندر پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس باکس کو کسی نے کھولنے کی کوشش کی ہے اب اسی کے ساتھ یہاں پر سنالی بھی آ جاتی ہے آجے اس کے سامنے ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے لیکن سنالی اسے پکڑ لیتی ہے جی ہاں یعنی کہ یہ موت کا کھیل کھیلنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آجے ہی ہے اندر آجے اپنے ماتا پتا کے ساتھ تھا اور وہ ماتا پتا اس کے کوئی اور نہیں بلکہ وہی بڑی عورت اور وہی بڑے آدمی ہے اب دوستو اسی کے ساتھ سنالی اور وکرم آجے کو وہاں پر باندھ دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا ہمیں ساری سچائی کے بارے میں بتاؤ تب ہی آجے ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ میرے ماتا پتا کافی سال پہلے کالے جادو کی ودیہ میں بہت ہی ماہر تھے لیکن ان لوگوں کو عمر ہونا تھا اس لئے انہوں نے ایک بار ایک تانترک سے ملاقات کی تانترک نے ہمارے ماتا پتا سے کہا کہ تم کو ایک شیطان کی پوجہ کرنی ہوگی اور اس شیطان کو یہاں پر اس دنیا کے اندر بلانا ہوگا لیکن یہ سب کرنے کے لیے تمہیں چھے لوگوں کی بلی چڑھانی ہوگی جی ہے دوستو اور وہ چھے لوگ کوئی اور نہیں بلکہ انہی چھےوں کی ماتا پتا ہوتے ہیں اب اسی کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں جو چاروں کے چاروں لوگ اس شیطان کے ہاتھوں مارے گئے اور وکرم اور سنالی کو ملا کر یہ چھے ہو گئے یعنی کہ ان سارے کے ساروں کے ماتا پتا آج سے ٹھیک پندرہ سال پہلے غائب ہو گئے تھے اور ان کو غائب کروانے والے کوئی اور نہیں بلکہ اجے کے ماتا اور پتا ہوتے ہیں ان لوگوں نے اپنی امرتا کو بڑھانے کے لیے ان کی ماتا اور پتاوں کی بلی چڑھاتی ہے لیکن ابھی بھی وکرم کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ان لوگوں نے ان کی ماتا اور پتاوں کو مار دیا تو پھر ابھی ہم لوگوں کو یہاں پر کائے کے لیے یہ لوگ لے کر آئے تھے تبھی اس کا بات کا جواب دیتے ہوئے اجے ان دونوں سے بولتا ہے کیونکہ اس تانترک نے کہا تھا کہ آج سے ٹھیک پندرہ سال کی بات جن چھے ہو ماتا پتا کو تم نے بلی چڑھائی ہے انہیں کی کوئی ایک سنتان اس شیطان کا ود کرنے کی حمد رکھے گی اس لئے ٹھیک پندرہ سال کی وعد تمہیں اس ویکتی کو روکنا ہوگا جو شیطان کا ود کر سکتا ہے کیونکہ اگر گلتی سے بھی شیطان کا ود ہو گیا تو سمجھ لینا کہ تمہاری امرتا کا وردان بھی چھین جائے گا مطلب کہ اجے کے ماتا اور پتا پوری طرح سے امر ہیں دراصل وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھی وہ نہیں مرے ہیں کیونکہ ان کے پاس امرتا کا وردان ہے اگر گلتی سے بھی شیطان کا ود ہو گیا تو ان سے وہ امرتا کا وردان چھین جائے گا اس لئے اجے ان دونوں سے بولتا ہے میں نے تم لوگوں کو فیک ایمیل کر کے اس ریسورٹ کے اندر بلایا تھا اور تم سبی کو بے ہوش کر کے میں اس بنگلے کے اندر لے کر آ چکا ہوں اپنے پتا جی کے ساتھ کیونکہ میرے ماتا پتا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے ایسا وہ کون ہے جو اس شیطان کو مارنے کی ہمت رکھتا ہے اور تم میں سے جو بھی شیطان کو مارنے کی ہمت اور شکتیاں رکھتا ہے ہم لوگ اسے مل کر مار دیں گے جس سے کی ہماری امرتا ہمیشہ ایسی برقرار بنی رہے اجے بولتا ہے کہ ان چاروں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ان چاروں میں سے چاروں کے چاروں اس شیطان کے ہاتھوں مارے گئے اب تم دونوں کے اندر سے ہی کوئی ہے جس کے پاس الوقک شکتیاں ہیں اور وہ شیطان کو مارنے کی ہمت رکھتا ہے اب دوستو اسی کے ساتھ اجے وہاں پر زوروں سے چلانا شروع کر دیتا ہے دراصل وہ شیطان کو گلانے کی کوشش کر رہا تھا یہ دیکھ کر لٹرلی سونالی اور وکرم بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں وکرم سونالی سے بولتا ہے سونالی یاد کرو تمہارے پاس ہی وہ الوقک شکتیاں ہیں جیسے کہ تم نے مجھے اس چھلاوے سے بچایا تھا اور یہ بات سن کر سونالی کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اسے پتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس بھی وہ الوقک شکتیاں ہیں وکرم بولتا ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جو کہ اس شیطان کو ہرا سکتی ہو اب دوستو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں سونالی کے پاس جو گھڑی ہوتی ہے اس گھڑی کی شکتیوں کے بدولت سونالی وہاں سے گایا بوجاتی ہے اور وہ ایک کمرے کے اندر اپنی ماں سے جا کر ملتی ہے جو کہ اس کی ماں کی آتمہ تھی سونالی کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کی بیٹی بہت ہی پریشان ہے اس لئے وہ اس سے بولتی ہے کہ تم اس شیطان کا ود کر سکتی ہو اور وہ بھی اس گھڑی کے ذریعے جو گھڑی میں نے تمہیں گفت کی تھی وہ گھڑی ہمیشہ تمہاری رکشہ کرے گی اور اس کے اندر ہی وہ الوقک شکتیاں ہیں جو تمہیں اس شیطان سے لڑنے میں تمہاری حفاظت کرے گی بس پھر کیا سونالی اس ووچ کی شکتیوں سے دوبارہ کسے اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس نے وکرم کو چھوڑاتا لیکن وہ جیسی وہاں پر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس شیطان اس حیوان نے وکرم کو بھی جان سے مار دیا ہے یہ دیکھ کر لٹرلی وہ بہت ہی دکی ہوتی ہے اور کچھ ہی در کے بعد وہ دیکھتی ہے کہ وہ شیطان بھی وہاں پر ہے سونالی اس شیطان سے بولتی ہے کہ بس بہت ہوا کیونکہ جس کو تمہیں مارنا تھا تم نے اس کو تو مارا ہی نہیں اور باقی اور لوگوں کو مار دیا شیطان کہیں نہ کہیں اس کی آواز کو سن لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے نقصان پہنچا پاتا سونالی اپنی ووچ کے ذریعے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس شیطان کا ود ہو جاتا ہے جیسے ہی شیطان کا ود ہوتا ہے تو اجے اور اس کے ماتا پتا بھی مارے جاتے ہیں اور ایک بار پھر سے یہ بنگلہ نورمل ہو جاتا ہے اور اس بنگلے سے ایک اکیلی لڑکی باہر نکلتی ہے اور وہ ہوتی ہے سونالی دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہوگا تو یہ کہانی آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی ویڈیو آلریڈی بہت ہی لمبی بن چکی ہے اس لیے اس ویڈیو کو ایڈٹ کرنے میں بہت ہی محنیت لگتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لینا میں آپ سے ملوں گا ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے بائے اور سی